السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن ٹائم پر ملتا رہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آئی سی اے اور جی ڈی آر ایفی کی اپروول کی اپ ڈیٹس ہم نے اپنے چینل پر ابھی ابھی اپلوڈ کی ہیں آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں اب چلتے ہیں اپنی خبر کی طرف دوبائی کے فرمان روا اور اماراتی وزیر آزم و نائب صدر شیخ محمد بن راشد المقتوم جو اپنے اصلاحی اقدامات اور عوام کی فلاح و بحبوت کے باعث بہت زیادہ مقبول ہیں انہوں نے اب اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بھی بنا لیا ہے اور اس پر ایک ویڈیو بھی شیئر کی ہے شیخ محمد راشد جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر زیادہ فالو کیے جانے والے رہنماؤں میں سے ایک ہیں انہوں نے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر جور ویڈیو شیئر کی ہے اس میں انہوں نے اپنی آواز میں لوگوں سے بات کی ہے تائدہ عرب امارات میں مقیم افراد کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر کوئی راہ چلتا شخص اچانک آپ پر تھوکے یا قریب آ کر شینک مارے تو بہت ہوشیار رہے ہیں کیونکہ یہ آپ کی رقم اور موبائل چرانے کا نیا طریقہ واردات ہے ایسے افراد سے بہت زیادہ ہوشیار رہے ہیں امارات میں آج کل اس نوعیت کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا ہے شارجہ پولیس کی جانب سے اس انداز کی واردات سے بچاؤ اور آگائی کے لیے ایک ویڈیو بھی شیئر کی گئی ہے رہی میں ایک کمپنی ملازم نے والدہ کے جنازے میں شرکت کے لیے چھٹی نہ ملنے پر غصہ اپنے ساتھی ملازم پر اتار دیا اٹھتی سالہ بھارتی کارکن نے ساتھی ملازم کو خنجر کے متعدد وار کر کے شدید زخمی کر دیا ہے پولیس نے واردات انجام دینے والے شخص کو گرفتار کر لیا ہے بائی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ آثورٹی کے بورڈ آف ایکزیکٹیف ڈائریکٹر کے چیئرمن ڈائریکٹر جنرل نے اعلان کیا ہے کہ دبائی میٹرو لائن سے جبل علی سٹیشن سے ایکسپو 2020 سٹیشن پر کمرشل آپریشن کا آغاز یکم جنوری سے ہوگا ابتتائی طور پر چار سٹیشنوں کو فال کیا جائے گا جن میں جبل علی گارڈن، ڈسکوری گارڈن اور الفرجان سٹیشن شامل ہیں دیگر تین سٹیشنوں کو بعد میں کھولا جائے گا عہدہ عرب امارات میں کمپنیاں اپنے ملازمین کو کرونا ویکسین لینے کے لیے تربیت دے رہی ہیں تاکہ ملازمین میں کرونا ویکسین لینے کا جذبہ پیدا ہو ملازمین کو ڈیوٹی کے اوقات میں بھی ویکسین لگوانے کی اجازت دی گئی ہے اور کچھ کمپنیاں تو ملازمین کو ویکسینیشن کے لیے ٹرانسپورٹ بھی مہیا کر رہی ہیں سبائی گلوبل فیلیج نئے سال کے موقع پر سات آتش بازی کے شوز منقت کر رہا ہے تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں نئے سال کے جشن بنانے کی تیاریاں اروز پر ہیں متحدہ عرب امارات کے شہری نئے سال کے حوالے سے خاصے پرجوش ہیں اس پار ملک میں بڑے پیمانے پر تقریبات کا آغاز نہیں کیا جا رہا اب متحدہ عرب امارات کے رہائشی اور ظاہرین نئے سال کا آغاز دوبائی کے گلوبل ویلیج میں آتش بازی کے ساتھ نمائش کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ مجھے انسٹرگرام فیس بوک اور ورچ سیپ گروپ میں بھی جوائن کر سکتے ہیں ان کی لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ